اسلام علیکم شاہین ٹی وی میں ایک بار پھر سے خوش شام دید ناظرین محترم اسرائیلی فورسز نے یوم اکتس کے موقع پر اسرائیلی فورسز کے مسجد الاقصاء اور مشرقی بیت المقدس میں حملوں میں دو سو سے زائد فلسطینی مسلمانوں کو زخمی کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لوگ عبادات کے لئے مسجدوں کا روک کر رہے ہیں اب اسرائیلی فورسز بقاعدہ طور پر ان کو مسجد میں جانے سے روکتی رہی جس کے بعد لوگ مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے اس کے بعد باہر سے بقاعدہ طور پر فائرنگ شروع ہوتی ہے فائرنگ شروع ہونے کے بعد وہاں پر آنسو شیلنگ بم چلتے ہیں فلسطینیوں کو ان کے گڑوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں وہاں کی سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے جس پر دنیا بھی حیران ہے انہوں نے فلسطین کا ایک علاقہ شیخ جرہ ہے جہاں تقریباً تین ہزار سے زائد فلسطینی خاندان آباد ہیں لیکن اسرائیلی سپریم کورٹ نے بقاعدہ طور پر حکم نامہ جاری کیا ہے کہ ان جگہوں کو خالی کیا جائے کیونکہ وہ اس کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں اس پر وہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے کتنی بدترین صورتحال پیدا کیسے ہوئی گفتگو کے سلسلے کم آگے بھی بڑھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس واقعے کے مہرکات کیا تھے تاہم ناظرین نے محترم اگر آپ میں نے چینل پر نئے ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے یہانے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی سہونی فورج جس نے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے فلسطینیوں پر حملے تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں ان کو گڑوں سے بے دک پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے لیکن اس مرتبہ انہوں نے جو محول پیدا کیا وہاں پر وہ بڑا عجیب تھا اتنی بڑی تداد میں جب وہاں پر مسجد کے اندر فورسز گسیں تو عام طور پر کسی بھی جگہ پر اتنی بڑی تداد میں فورسز موجود نہیں ہوتی ہیں یہ پہلے سے ہی تیار تھا اور وہ اس دن سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کہ کب یہ لوگ مساجد کا روح کریں اور ہم جلتی پر تیل کا کام کر دیں اور اب وہاں پر جو لوگ نسلوں سے عباد ہیں فلسطین میں ان خاندانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنے گھر چھوڑ دیں اب آپ سوچیں ایسا کبھی ہوتا ہے دنیا کی کون سی عدالت ہے جو اس طرح کے فیصلے دیتی ہیں اور یہ علاقہ شیخ جرہ جو بہت مشہور ہے وہاں پر اس میں دو دن سے پوری طرح اسرائیلی فورسز موجود ہیں وہ فلسطینیوں کو وہاں پر مار رہی ہیں اور اس دوران کئی فلسطینی زخمی بھی ہو چکے ہیں اور یہ جرپوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور آدگے تک مسجد میں بھی حملہ ہوا جہاں ان پر ایک طرف تشدد کیا گیا تو دوسری جانب اسرائیلی فورسز نے نو فلسطینیوں کو مزید گرفتار کر لیا ہے یہ نو فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا اور آپ کو معلوم ہے ایک طرف اس حوالے سے پاکستان کے دفترے کھار جانے بیان جاری کیا انہوں نے اسرائیلی فورسز نے جو مسجد میں گز کر حملہ کیا ہے اس کی شدید مزمت کی ہے اور اس عمل کی شدید ترین مزمت کی ہے اور اب آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے تو پوری دنیا میں حلچل مات جاتی ہے لو جی اقلیتوں پر ظلم ہو گیا یہاں تو اکثریت کو بھی اقلیت میں بدلا گیا فلسطینیوں پر جس طرح سے وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے گڑوں سے بدخل کیا جا رہا ہے ان کو پورے پورے علاقے چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل اب چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں پر پیمپل قائم کیا جائے ایسی صورتحال میں جب وہاں پر فلسطینی مسلمان پولس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی مدد نہیں کرتی عدالت میں جاتے ہیں عدالت ان سے کہتی ہے جاؤ آپ ہماری طرف سے آپ فارغ ہیں تو ایسی صورتحال میں دنیا کو آج یہ معاملہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو یوروشلم کا علاقہ ہے اسرائیل اسے اب چاہتا ہے کہ اپنا دارالحکومت بنایا جائے اور وہ اسے ہی دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں اس لیے آئے دن وہاں پر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اب آپ یہ معاملہ سمجھ لیجئے وہاں پر جو عدالت ہے اسرائیلی اسرائیلی جو سپریم کورٹ انہوں نے ایک فیصلہ دیا انہوں نے کہا کہ جناب اتنے خاندان اس جگہ سے یعنی جو شیخ جڑا کا علاقہ ہے یہاں سے اپنے گھر کھالی کر دیں اب وہ نسلوں سے رہنے والے لوگ وہ کس طرح سے اپنا گھر بھار چھوڑ سکتے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا اور یہ ممکن بھی نظر نہیں آتا یہ کرنا آسان نہیں ہوتا اور چھے خاندانوں کو انہوں نے بقاعدہ طور پر اس جگہ کو چھوڑنے کے احکامات جاری کے جس پر صورتحال کشیدہ ہو گئی اور یہاں پر عمران خان صاحب نے جو اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ انسانیت کی تمام حدود اور عالمی قوانین پمال کرتے ہوئے خصوصاً رمضان المبارک کے دوران اسرائیلی فوجیوں کے قبلہ اول یعنی مسجد اقصام میں اہل فلسطین پر حملے کی میں شدید مضمت کرتا ہوں عمران خان صاحب نے مزید اپنے ٹویٹ میں کہا ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری فلسطینیوں کے حقوق کے لیے فوری طور پر اقدامات کرے اب آپ کو معلوم ہے وزیراعظم عمران خان صاحب بھی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں اور وہ جو خاکو والا معاملہ ہوا تھا اس کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب نے بقائدہ طور پر کہا تھا کہ میں موات مسلمہ کو اکٹھا کر کے دکھاؤں گا آہم اسرائیل کو کہیں نہ کہیں اس حوالے سے بھی شدید اتشاہ لاحق ہے کہ کہیں امت مسلمہ کا اتحاد برقرار نہ ہو جائے اب پاکستان نے تو اپنا کردار ادا کر دیا شدید مزمت کی ہے اس عمل کی لیکن اب دیکھیں یو اے ای جس نے ابھی حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کیے ہیں وہاں سے ایک لفظ نے بولا گیا فلسطینیوں کے حوالے سے اتنا اپنی طرز کا عجیب معاملہ ہے وہ نے تعلقات بحال کیے صرف اور صرف مفادات کے لئے اس میں فلسطینیوں کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا طرف تو ہے یہ یو اے ای کا کردار لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی قائد آپ کے لئے یہ ایک نئی چیز ہوگی امریکہ برطانیہ پرانس اور سپین کے علاوہ اقوام متحدہ یورپی یونیون اردن اور کھلیجی تعاون کونسل نے بقائدہ طور پر فلسطینیوں کی ممکنہ طور پر بے دکھلی پر خدشات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اس بات کی مضمت کی ہے اور اسرائیلی فورسز کو بقائدہ طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ ایسا کرنے سے معاملات ہاتھ سے گزر جائیں گے ایسا مت کیجئے اور آپ کو یہ بھی جان کر حیرانگی ہوگی قائیوں کے مذہبی پیشوہ پوپ فرانس انہوں نے بیت المقدس میں تشدد کو روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے کہا اگر تم تشدد کرو گے تو تشدد سے تشدد ہی جنم لے گا اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز ان جڑپوں میں ملویس نہ ہوا اور اس کو فوری طور پر روکا جائے اور پوپ فرانس نے یہ بھی کہا ہے کہ بیت المقدس تشدد کی نہیں بلکہ عبادت کی جگہ ہے اور اس مقدس شہر کا ہم احترام کرنا چاہیے اور پوپ فرانس نے یہ بھی کہا ہے کہ بائی چارہ قائم رکھنے کے لئے سب کو مشتری کا قرارداد کی دعوت بھی دیتا ہوں یہ ساری صورتحال ہے ایک طرف یو اے ای کسی قسم کا بیان جاری نہیں کر رہا اور اکیلا پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے اس نے آج تک اسرائیل کے وجود کو قبول نہیں کیا ہے اور ہر بات کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ جو فلسطینیوں کے ساتھ پیش آتا ہے پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس واقعے کی بھی شدید مضمت کرتا ہے کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے اس بات کا علم ہے ہم اس ساری صورتحال میں اسرائیلیوں نے جس طرح سے وہاں پر فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے وہ فسوسناک ہے اور اس کی جتنے مضمت کی جائے کام ہے تاہاں مسلم ممالک کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور پاکستان جس طرح سے معاملات کو لے کر چال رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ناظرین محترم اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ موسیقی